موسیقی کوشش کی تھی جس میں ایسی باتیں آگئی ہیں جو خلاف اسلام ہے جس کے مطالع قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے وَيَضَعُوا عَنْهُمْ اسْرَهُمْ کہ نبی کی بیستت کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے پر سے بوچھ کو اتارا جائے یہ نہیں کہ نکاح کے معاملے میں یا زندگی کے کسی بھی مسئلے کے پر لوگ عمل کرتے ہوئے بوچھ اور تنگی محسوس کرے نبی کی بیستت کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا اور اہم مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بوجھ سے آزاد کیا جائے وہ کسی بھی قسم کا ہو جس سے انسانیت کسی بھی قسم کی تقلیف محسوس کرے تو یہ جہے سے انڈائے بہت ساری چیزوں کی شکل میں یہ جو چیزیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر رائے جو چکی ہے بغیر کسی تفریق کے یہ ہمارے لئے انتہائی خطرناک ہے اور ان لوگوں کے لئے بڑی مشکل کا سبب پیدا کرتی ہے جو نکاح کے عمل سے گزرتے ہیں اور اپنے بچے یا بچیوں کے نکاح کے وقت تو تیاریاں کرتے ہیں آپ عقلی طور کے پر گوھر کیجئے کہ ایک باپ جو بڑی محنت کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ بہت خیال رکھے اپنی بچی کو سترہ اٹھارہ سالوں تک بیس سالوں تک پرورشت کرتا ہے ہر طریقے سے اس کی حفاظت کرتا ہے کسی بھی طریقے سے اسے کوئی تقلیف نہ پہنچے اس کی حصت و ناموس کو بڑی حفاظت کے ساتھ اور بہت ہی تحفظ کے ساتھ بچا کر رکھتا ہے اتنا کرنے کے بعد ایک آدمی کسی کو اپنی بچی دے رہا ہے اس کے بدلے میں اسے پیسہ بھی دے اسے جہیز بھی دے ساری چیزیں اناعت کرے عقل اس بات کو کیسے گوارہ کرتی ہے کہ اپنے لخت جگر کو جسے اس نے بڑی مشقت کے ساتھ بڑی محنت و محبت کے ساتھ پالا ہے کسی کے حوالے کر رہا ہے اس کے بعد اس کو پیسہ بھی دے یہ عقل و ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں اور اسلام نے عقل کے استقادے کو یقیناً ملحوظ خاتی رکھا ہے اور اسی لئے حکم دیا ہے کہ ایسے موقع کے پر لڑکی والوں سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جا سکتا ہے بہلے کہ ساری ذمہ داری لڑکے والے کو بنتی ہے انفاق کی خرچ کرنے کی ساری ذمہ داریاں لڑکے والے کے برائیت کر دی گئی ہیں ہم نے جہز اور ہنڈے کے نام کے پر جو رسم و ایجاد کر لی ہے شریعت کے پر کتنا خطرناک اس کا رد عمل ہوتا ہے یہ بات میں نے اشارتاً پہلے بھی کہی وہ یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ بچیوں کو میراز دی جائے ہم اس کو نہیں دیتے ہیں لیکن اس کے برخلاف جس بات کو اسلام نے منع کیا ہے وہ کام کرتے ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اسلام جس بات کا حکم دیتا ہے وہ کرتے نہیں ہیں جس بات سے منع کرتا ہے اس کو کرتے ہیں یہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں جو اسلام کی تعلیم کے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں لہذا مسلمانوں نے کا تقاضی یہ ہے اور فطرت کا تقاضی یہ ہے کہ اس موقع کے پر جو نکاح کے نام کے پر جانا جاتا ہے وہاں پر شریعت کے احکامات کو فالو کیا جائے اس سے ہمیں دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہوگا ہر آخرت میں بھی انساءاللہ اس کا فائدہ ہمارے سامنے رہے گا اور ہماری نگاہوں کے سامنے آئے گا رشتے کے بعد ازدواجی زندگی جب قائم ہوتی ہے وہاں پر یہ زندگی اور رشتے کا یہ بندن جہاں بہت زیادہ مضبوط ہے وہیں پر بہت زیادہ ناصف بھی بن جاتا ہے اگر کوئی غلط فہمی یا حقوق کی ادائیگی میں کوتاہیاں برتی جا رہی ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے اصول متعین کر دی ہیں عورتوں کے متعلق کہا جیسا کہ ترمیزی کی روایت میں ہے کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے اتنی اہمیت ایک بیوی کی نگاہ میں اس کے شوہر کی ہونا چاہیے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر بیوی تنور کے پر روٹیاں پکا رہی ہوں اور شوہر اسے بلائے تو اسے روٹیاں چھوڑ کر اپنے شوہر کے حکم کی تابداری کرنا چاہیے فرمابرداری کرنا چاہیے روٹیاں جلے جل جائے لیکن شوہر کا دل نہیں جلنا چاہیے اس قدر اہمیت دی گئی وہیں شوہر کے پر یہ ذمہ داری آیت کی گئی ہے کہ یہ اپنے فریدے اور اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھائے یہاں ہم دوسروں کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا ہمارے پر کیا حق نکلتا ہے وہ ہمارے متعلق کیا کام کر سکتا ہے وہ ہمارے متعلق کیا کیا ذمہ داریاں نبھائے یہ ساری چیزیں تو ہم پوچھتے ہیں لیکن ہم کسی کے متعلق کیا حق ادا کرنا چاہیے ہمارے پر کسی کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے کیا حق نکلتا ہے ہماری جانب سے ہم اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے ہیں جبکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ سوال ہم کریں اور یہی سوال حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بی بی کے مطالق انہوں نے سوال کیا جیسا کہ ابو داود کی ربائیت کے اندر ہے وَعَنْ مُعَبِيَةَ بْنَ حَيْدَةَ رضی اللہ تعالیٰ نُو قَال قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ مَا حَقُ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ ان تُتْعِمَهَا اِذَا تَعِمْتَا وَتَقْسُوَا اِذَا اَقْتَسَيْتَا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَا وَلَا تُقَبِّهُ وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ رواحب ابو داود فی کتاب النکا اس رواحب کو حضرت امام ابو داود رحمت اللہ علیہ جہاں نکا کا چپنر قائم کیا ہے وہ حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیت کیا یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے رسول یہ بتائیے ہماری بیویوں کے ہمارے پر کیا حق نکلتے ہیں کیا حقوق ہیں جو ہم ادا کرے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں یہ ہوتا ہے مومن آنشاد ایک مومن کی شان ہے یہ اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے جو جواب دینا ہے میں اس کے بارے میں تیاریاں کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ باتیں بیان فرمائی دو باتیں کرنے والی ہیں اور تین باتیں منع کیا گیا ہے اسے نہیں کرنا ہے اسے بچنے کی کوشش کرنا ہے دو باتیں جو کرنا ہے شوہر کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہاری حیثیت کے اعتبار سے جیسا کھانا تم کھاتے ہو اسے کھلانا ہے اور تمہاری اپنی حیثیت کے اعتبار سے کپڑا پہنانا تمہاری ذمہ داری ہے یعنی بیوی کے کھانے خر چکی اور کپڑے لتے کی پوری ذمہ داری شوہر کے کاندوں کے پر ہے یہ نہیں کہ بیوی اس کو ادا کرے یا آدمی اپنے سسرال والوں سے اس کا مطالبہ کرے یہ ساری ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے کاندے کے پر ڈالی ہے اس سے یہ ادا کرنا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی حیثیت کے اعتبار سے کھانا کھلائے اپنی حیثیت کے اعتبار سے بہترین لباس فرام کرے بیوی کے لیے بھی یہاں پر بیڑی اہم بات ہے اور اسے بھی سمجھنا چاہیے اگر اس کا شوہر گریب ہے اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو اس سے اچھے کھانے کا مطالبہ نہیں کر سکتی ہے بہترین لباس کا مطالبہ نہیں کر سکتی ہے اس لیے کہ یہاں پر شوہر کی حیثیت کو متعین کیا گیا ہے کہ اس کی جیسی پوزیشن ہوگی جیسی استطاعت و طاقت ہوگی اسی اعتبار سے معاملہ تیہ ہوگا اسی اعتبار سے کھانا ملے گا اسی اعتبار سے کپڑا لیا جائے گا ہاں اللہ نے اگر شوہر کو بحیثیت بنایا ہے مالدار بنایا ہے پھر اس اعتبار سے بیوی مطالبہ کر سکتی ہے اچھے کھانے کا بہترین لباس کا اب تین چیزیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہ کیا ہے پہلی بات یہ ہے اگر کبھی اپنی بیوی کو مارنے کی ضرورت پیش بھی آ جائے تو کبھی چہرے کے پر ہاتھ نہیں اٹھانا یہاں پر دیکھئے آدمی لڑائی جھگڑا ہو یا کسی بھی مسئلے میں کسی سے جھگڑا کر رہا ہے اپنی بیوی کو پہلا اس کا حملہ اس کے چہرے کے پر ہوتا ہے چہرہ انسانی ذات کا سب سے آلہ اور رفع مقام ہے جہاں پر اللہ نے انسان کی بہترین صلاحیتوں کو لاکر جمع کر دیا ہے دیکھنے کی صلاحیت چہرے کے اندر رکھی گئی ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دماغ کے اندر ہے جو کہ چہرے کا ایک اہم حصہ ہے آدمی سنتا ہے اس کے لیے کان کو رکھا گیا ہے جو کہ چہرے کا ایک اہم حصہ ہے بولنے کی صلاحیت سونگنے کی صلاحیت ساری چیزوں کا مجمع ہوتا ہے چہرہ اور یہ انسان کا ایسا مقام ہے جہاں پر مار پڑھنے کے بعد آدمی کی عزت کے پر حرف آتا ہے اس کی انا کے پر حرف آتا ہے اسے وہ برداشت نہیں کرتا ہے کہ کوئی اس کے چہرے کے پر مار دے اور وہ سے معاف کرو اس لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا بی بی کے چہرے کے پر کبھی تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے اس کے چہرے کے پر مار نہیں سکتے ہو اور یہ عام لڑائی کے مقابلے میں بھی اللہ رسول کا حکم ہے کہ اگر تمہارا کسی سے جھگڑا ہو بھی جائے اس کے چہرے کے پر تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے یہ اسلام کی تعلیمات جو خانگی زندگی میں بھی اور عام زندگی کے اندر بھی انتہائی اہم کی دار ادا کرتی ہے اگر ہم اس کے پر عمل کرے تو جذباتی معاملات کے پر بھی ہم بہترین مسلمان ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں دوسری بات اسے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرآ دیا وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی بی بی کو مارے بھی نہیں جو ہاتھ کی تکلیف ہوتی ہے زبان سے بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے وَلَا تُقَبِّح اسے برا بھلا مت کہو اسے ٹارچر کرنے کی کوشش مت کرو کہ اگر وہ کوئی گلتی کر دیتی ہے تو تمہیں اسے ٹارچر نہیں کرنا ہے کہ ترے ماں باپ نے تجھے یہ سیکھایا تھا اتنے سالوں میں یہی کچھ سیکھایا ہے یہی طریقہ تُو نے سیکھا ہے اسے ٹارچر نہیں کیا جا سکتا ہے بلکہ اگر کوئی گلتی اس سے ہو جاتی ہے تو بہترین طریقے سے اس کی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ آئندہ وہ غلطی دوبارہ نہ ہو سکے اور تیسری بات اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات آپ نے بیان فرمائی بہت اہم ہے جس کے پر عام طور سے لوگ عمل نہیں کرتے ہیں وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَیْتِ اگر کوئی ناچاکی یا اختلاف زیادہ بڑھ جاتے ہیں انتشار زیادہ بڑھ جاتے ہیں نفرتیں قدورتیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں اس صورت میں تم اپنی بی بی کو اپنے گھر میں ہی رکھو اس کو اپنے گھر کے باہر نہیں نکال سکتے ہو اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ عورتیں خود اس مسئلے کی نوئیت کو نہ سمجھتے ہوئے جب کوئی معاملہ پیدا ہوتا ہے کوئی پیچیدگی پیدا ہوتی ہے تو یہ اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کیا چلی جاتی ہے یا شوہر اسے اٹھا کر اس کے ماں باپ کیا چھوڑ دیتا ہے اب اس سے ہوتا کیا ہے دوری ہونے کی وجہ سے مزید دوریاں پیدا ہوتی ہے اختلاف مزید بڑھ جاتے ہیں اس لیے اللہ کرسو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے اپنے گھر میں رکھو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے درمیان کوئی توفیق پیدا کر دے تمہاری راہ موار کر دے مسئلے کے حل کرنے کی کوئی صورت نکال دے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب بیوی آپ کے گھر میں رہے آپ کے گھر میں نہیں رہے گی تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا دل پگلے گا نہیں نرمی نہیں پیدا ہونے والی ہے تو یہ شوہر کے مطالق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئم حکم تھا کہ اسے دو چیزیں کرنا ہے اچھے طریقے سے کھانا کھلانا ہے بہترین لباس اپنی حیثیت کے مطابق فرام کرنا ہے اور دوسری بات جو کہ ممنوعات میں سے جسے نہیں کرنا ہے وہ تین چیزیں ہیں کہ اس کے چیرے کے پر نہیں مارا جا سکتا ہے زبانی توپہ اس کو ٹارچر نہیں کر سکتے ہیں کمی ناچاکی زیادہ بڑھ جائے اپنے گھر سے اس کو نہیں نکال سکتے ہیں ان چیزوں کے پر ہمیں عمل کرنا ہے یہ ہماری خانگی زندگی کے بہترین اور رہنمہ اصول ہے کہ شوہر اپنے حق کو ادا کرتا رہے اور بیوی اپنے حق کو ادا کرتی رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کو اور ازدواجی تعلق کو مضبوط کرنے کے لئے خوشگوار بنانے کے لئے ایک اور بھی حکم دیا جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا لَا يَفْرَقْ مُؤْمِنُمْ مُؤْمِنَتًا اِنْ قَرْئِهَ مِنَا خُلُقًا رَضِيَ مِنَا آخَر کہ اگر مومن اپنی بی بی کے اندر کوئی عیب کوئی برائی یا کوئی بداخلاقی دیکھے تو اسے ناپسند نہ کرے اسے ٹھکرائے نہ بلکہ اس کی دوسری اچھائیوں کے پر نگاہ ڈالے جو کہ اس سے بہتر ہوتی ہے تو اس سے یقیناً وہ راضی ہو جائے گا یقیناً خوش ہو جائے گا اور یہی رول اگر ہم اپنی زندگی کے عام معاملات کے اندر بھی رکھ دیں تو یہ یقیناً ہماری زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے اب ہوتا کیا ہے ابھی نے اپنے شوہر کے اندر کوئی خامی کوئی غلطی کو دیکھ لیا مشٹیک کو دیکھ لیا فوراً ناراضگی کا مظاہرہ ہو جاتا ہے جبکہ ایک غلطی یا ایک برائی کے مقابلے میں اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہمیں برائیوں کے مقابلے میں اچھائیوں کے پر نظر رکھنا چاہیے تاکہ یہ زندگی کا راستہ آسانی کے ساتھ تیہ ہوتا رہے کوئی برائی نظر بھی آجائے تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے اس میں تو بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں اور اسی قانون کو اگر ہم زندگی کے تمام معاملات کے اندر رکھ لے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اور دیگر عشتہ داروں کے ساتھ دیگر متعلقین کے ساتھ تو یقیناً ہماری زندگی بڑی خوشخوار ہوگی کہ کسی کی ایک غلطی کو دیکھنے کے بعد یہ نہ کیا جائے کہ اس کو مکمل طریقے سے ہوایٹ کر دیا جائے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ اس کے اندر اور بھی بہت ساری اچھائیاں ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں دنیا کے اندر کوئی بھی انسان کمپلیٹ نہیں ہے ہر کوئی انکمپلیٹ ہے اور ہمارے اندر بھی بھی بہت ساری برائیاں ہیں جسے خود اپنے اندر دیکھ نہیں پاتے ہیں دوسرا دیکھتے رہتا ہے اس اصول کو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کریں جس کا فائدہ انشاءاللہ العزیز یقینا ہر موڑ کے پر ہمیں ملنے والا ہے تو یہ خوشگوار زندگی کا بہترین قانون تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کے پر ہر کسی کو عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زندگی کے اندر کوئی تلخی نہ پیدا ہو اور پیدا ہو بھی تو اس عمل کو رکھتے ہوئے اور اس حدیث کے پر عمل کرتے ہوئے ہم اسے خوشگواری کے اندر تبدیل کر سکے اخلاق حسنہ کے مطالق کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق نکاح سے بھی ہے ازدواجی زندگی یہاں تک کہ ہر معاملات زندگی سے جڑا ہوا ہے خاص طور سے دعوت کے میدان میں جب ایک دعائی اللہ کے پیغام کو اللہ کے میسیج کو لے کر نکلتا ہے اس وقت تو اس کی اہمیت دوچند ہو جاتی ہے مزید بڑھ جاتی ہے آپ خود دیکھئے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کو پیران جیسے ظالم اور جابر کے دربار میں اللہ کے دین کو پہنچانے کے لئے بھیجا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَكْشَا کہ وہاں جانے کے بعد نرم طریقے سے نرم لہجے میں نرم گفتاری کے ساتھ پیش آنا شاید کہ وہ نصیت حاصل کرے یا اس کے دل میں اللہ کا خوف تاری ہو جائے اور تمہاری بات کو ماننے کے لئے تیار ہو جائے اتنی اہمیت ہے نرم گفتاری کی خسن اخلاق کی معاملات زندگی کے ہر موڑ کے پر یہ آپ کو ساتھ دینے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالع قرآن مجید نے کہا جیسا کہ سورہ انفال میں اللہ کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ کہ اے میرے حبیب اگر آپ سخت و اور تنگ دل ہوتے سخت و دل ہوتے تنگ دل ہوتے بدمزاج ہوتے یہ سارے لوگ جو آپ کے ارد و گرد و جمع ہیں کہ سارے کے سارے آپ کے پاس سے چھٹ جاتے کوئی آپ کے قریب نہیں رہتا اس کا مطلب یہ لوگوں کو قریب لانے کے لئے اور لوگوں کو اپنا ہمنوا بنانے کے لئے اپنی بات کو منوالے کے لئے آدمی کا نرم دل ہونا نرم گفتار ہونا اچھے مزاج والا ہونا حسن اخلاق کا حامل ہونا بہت ضروری ہے یہ دعوت کی لائن میں بڑی اہمیت کا حامل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک با اخلاق تھے اور اخلاق کے متعلق خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقصد بیست کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس لئے اس دنیا کے اندر مبوس کیا ہے کہ اخلاق کی عالی قدروں کو جو اخلاق کا سب سے ہائی لیول ہو سکتا ہے اسے مکمل کر دیا جائے آپ خود دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی کیسی بتبیزیاں کی گئیں امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ ایک مطبع حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ آس صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اتنے میں ایک دہاتی شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک چادر تھی اسے پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن پہ اس دھاری کے نشان جو کہ چادر میں تھے نظر آنے لگ گئے اور وہ کہنے لگا کہ اے محمد جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے میرے لئے بھی حکمت دیجئے مجھے بھی انعیت فرمائیے بتائیے کہ ایسی حرکت کے بعد کون سا شخص ہوگا جو مسکراتے ہوئے اس کا مظاہرہ کرے یا مسکراتے ہوئے ایسے آدمی کے سامنے پیش آئے نہیں ہو سکتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی سب سے شاندار مثال یہاں برے کہ آپ مسکراتے ہوئے پلٹے اور حکم دیا کہ اس کو جتنا مال لگتا ہے جتنی ضرورت اسے ہے اتنا مال اسے فراہم کر دیا جائے آپ نے اس کے پر کوئی اکشن نہیں لیا اور فتح مکہ تو اس بات کی وعدے اور بین دلیل ہے کہ ایسے ایسے ظالم جنہوں نے مسلمانوں کو انگاروں کے پر لٹایا تپتی بھی ریتوں کے پر ان کو کھینچا اور نماز پڑھتے وقت تو نے پریشان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک مطبع نماز ادا کر رہے تھے آپ جب سجدے میں چلے گئے تو آپ کے سر کے پر اونٹ کی اوجڑی لاکہ ڈال دی گئی جس کی وجہ سے آپ سر نہیں اڑا پا رہے تھے ایسے ایسے مجرمین اور ظالم نبی کے سامنے موجود تھے اور پورا اختیار اور پوری قوت نبی کے ہاتھوں میں تھے لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کسی بھی کس موقع کوئی بدلہ نہیں لیا بلکہ حسن اخلاق کا سب سے شاندار مظہرہ کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو کسی سے کسی معاملے کے اندر کوئی باز پور سنائی ہوگی ہر کسی کو معاف کیا جاتا ہے تمہیں معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ یوں ہی تمہیں معاف کا دیا جاتا ہے یہ اخلاق حسنہ ہے اور اسی کو اپنانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہے حسن اخلاق کی جو فضیلتیں ہیں وہ اپنی جگہ کے پر ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے حدیث اور قرآن کی شکل میں پیش کی جائے گی اس سے قبل آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اخلاق اتنی عظیم شئے ہیں کہ عبادت کے کسی بھی مرحلے میں اس کو الگ نہیں رکھا گیا ہے بلکہ عبادت کے ساتھ اخلاق کو جو دیا گیا ہے کیسے؟ دیکھیں نماز کے مطالع قرآن مجید کیا کہتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ یقیناً نماز فہشا سے اور غلط قسموں کے کاموں سے رکھتی ہے فہشا کا لفظ قرآن مجید میں جہاں کہیں آتا ہے یہ زناکاری کے لیے اور اس طرح کی خطرناک برائیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو نماز کے بارے میں قرآن مجید یہ فائدہ بہن کر رہا ہے کہ اس نماز کا ادا کرنے والا کیسا ہوتا ہے اور یہ نماز کیسی ہوتی ہے اگر ہم حقیقی نماز ہی بن جائے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس نماز کے ادا کرنے کے بعد ہم نہ ہی زنا کے قریب جا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور برائیوں کے قریب جا سکتے ہیں نماز کا سب سے بڑا اخلاقی فائدہ یہاں پر بہن کیا ہے کہ آدمی کا کیریکٹر سوارنے والی چیز ہے اخلاق کو سوارنے والی چیز ہے نماز اگر ہم نے حقیقی طور پر اس نماز کو ادا کیا جیسی نماز ادا کرنا چاہئے اصحاب اکرام ویسے ہی نماز ادا کرتے تھے جو نماز ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب لاتی تھی ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا کرتی تھی حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ کو نکل کیا حضرت مرشد بن ابی مرشد الغنبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ صحابی کیسے تھے آپ کو معلوم ہیں بہت بڑے ڈاکو تھے اور اتنے طاقتور تھے کہ کسی کے بھی باڑے میں کود تھے اور اس کے جانور کو اپنے کاندے کے پر لاد کر دیوار فلانکر نکل جاتے اتنے طاقتور تھے اور ایسے طریقے سے ڈاکے ڈالا کرتے تھے اب ایک مطبع یہ ڈاکہ ڈال لے کے لیے کسی مسلمان کے گھر میں گئے رات کا وقت تھا جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ قرآن مجید کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے سختہ تاری ہو گیا اللہ کو ایک ڈاکو کو ہدایت دینا تھا تو اسے ایسے گھر میں پہنچا دیا جہاں قرآن مجید تھا یہ ہے قرآن مجید کی برکت کہ اگر ہم اسے اپنے گھروں کے اندر پڑھیں اس کے ذریعے اپنی زندگیوں کو آباد کریں خود تلاوت کریں اس کے حقوق کو ادا کرتے رہیں اور اسے دوسروں تک پہنچاتے رہیں اس کا نتیجہ کیسا نکلتا ہے وہاں پہنچے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز ان کے کانوں کے اندر آئی جیسے ہی آواز کو سنا سختے کے علم میں آگئے اور قرآن سننے کے بعد دل کی دنیا تبدیل ہو گئی بجائے اس کے کہ ڈاکہ ڈالتے یہ قرآن خود ان کی زندگی کے پر ایسا اثر چھوڑ کر چلا گیا کہ زندگی کی ساری برائیاں ایک لمحے کے اندر ختم ہو گئی یہ وہاں سے نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور مسلمان بن گئے قرآن کے پڑھنے اور سننے کا نتیجہ کہ اگر واقعتاً یہ قرآن صحیح طریقے سے دل لگا کر اس کے حق کی اداگی کے ساتھ سن لیا جائے تو یہ زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے اور انقلاب لا سکتا ہے اور میں یہی کہتا ہوں کہ جو قرآن غیر مسلموں کا مسلمان بنا سکتا ہے تو کیا وہی قرآن مسلمانوں کا مسلمان نہیں بنا سکتا ہے یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ اس قرآن کو ہم صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں اور پڑھتے ہیں تو ترجمے کے ساتھ نہیں اور ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو تدبر اور گور فکر تفسیر کی طرف توجہ نہیں دیتے جس کی وجہ سے یہ قرآن ہماری زندگی کے اندر وہ اثر نہیں چھوڑتا ہے جو چھوڑنا چاہیے یہ حیرت انگیز کتاب ہے زندگی کو تبدیل کر دینے والی انسان کو انسانیت کے دائرے میں لانے والی اور انسان کو عظمت کے مینار کے پر پہنچانے والی کتاب ہے شرط ہے کہ صحیح طریقے سے اس کا حق ادا کیا جائے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مسلمان بنے مسلمان بننے کے بعد نماز کا وقت ہوتا نماز ادا کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کا رسول یہ بتائیے کہ اب مجھے کرنا کیا ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو پہلے تم اپنی اس حرکت کا استعمال برائی کے لیے کیا کرتے تھے اب اس کا استعمال بھلائی کے لیے کرنا ہے وہ یہ کہ مکہ میں ہمارے کچھ ساتھی ہیں جنہیں قید و بند کی حالت میں رکھا گیا ہے جاؤ انہیں آزاد کر کے لے کراؤ صلاحیت وہی ہے پہلے غلط کاموں کے لیے استعمال کی جاتی تھی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استعمال صحیح طریقے کے لیے اور صحیح کاموں کے اندر کر رہے ہیں ساری صلاحیتیں طاقتیں اپنی جگہ کے پر صرف اس کی دشاہ کو اور اس کے نشانے کو تبدیل کر دیا گیا ہے پہلے نشانہ غلط جگہ کے پر تھا اب صحیح جگہ کے پر لاکر ٹکا دیا گیا ہے اور یہی بات ہے جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب کے اندر نکل کیا ہے مشہور عبایت ہے کہ کہ تم میں کہا اگر کوئی شخص ہو منکر یا برائی کو دے کے تو اسے اپنے ہاتھوں سے تبدیل کر دے تغیر کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کر دینا یعنی جس صلاحیت کو غلط کاموں کے لئے استعمال کیا جا رہا تھا اب اسی چیز کو صحیح کاموں کے لئے استعمال کرنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھئے کہ پہلے جب یہ کافر تھے سپے سالہ رہا کرتے تھے بہت بڑے ماہر جنگ تھے اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کے بعد انہی صلاحیتوں کا استعمال اسلام کے لئے کیا اور مسئلہ اپنی جگہ کے برحل ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا صحیح مفہوم یہی ہے کہ صلاحیتیں اپنی جگہ کے پر یقیناً رہے گی صرف اس کے نشانے کو اور اس کی دشا کو اس کی سمتوں کو صحیح کر دینا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے دشا کو نشانے کو صحیح کر دیا اور کہا کہ مکہ جاؤ مکہ کے اندر ہمارے کچھ مسلمان ساتھی ہیں انہیں آزاد کر کے لے کر آو کہ مکہ گئے مکہ جانے کے بعد پتہ لگا کہ کس جگہ کے پر مسلمان ہیں رات کے وقت تو جب مسلمانوں کو آزاد کرنے کے لئے کمند لگا رہے تھے تاکہ کمند لگا کر مسلمانوں کو آزاد کر سکے اتنے میں ان کے ایک شناسہ عورت جو پہلے سے ان سے تعلق رکھا کرتی تھی رات کے اندھیرے میں انہیں پہچان لیا اور برائی کی دعوت دینے لگی اور کہا کہ اگر تم میرے ساتھ پرانے تعلق کو قائم نہیں کرو گے تو پھر میں شور مچا کر تمہیں پکڑوا دوں گی بہرحال یہ وہاں سے نکلے دوسرے دن مسلمانوں کو آزاد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے مطالبہ کیا کہ کیا میں اپنی اس پرانی شناسہ عورت سے شادی کر سکتا ہوں اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اور اسی کے زمنوں میں سور نور کی آیت نازل ہو کہ کسی زانی عورت سے کوئی زانی مرد یا مشرک مرد ہی شادی کر سکتا ہے تم اس کے قابل نہیں ہو اور وہ تمہارے قابل نہیں ہیں اب تم توحید کے راستے کے پر ہو وہ شرکوں کے راستے کے پر ہے تمہارا راستہ تبدیل ہو چکا ہے اس کا راستہ تبدیل ہو چکا ہے تو یہ ہے نماز جو زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آتی ہے یہ اخلاق حسنہ ہے جو نماز کے ذریعے حاصل ہوتا ہے عبادات کے ذریعے پیغام دیا گیا ہے کہ عبادات کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ آدمی کے اخلاق کو سوارا جائے محترم ناظرین ہم نے اس نشستوں کے اندر اخلاق کی اہمیت کو سمجھا اور اخلاق کا مقام اسلام کے اندر کیا ہونا چاہیے ان ساری چیزوں کو ہم نے دیکھا ہے اب اس کی مزید عظمتیں فضیلتیں اس کی فضیلت کیا ہوتی ہے اللہ رسول نے اس کی کیا اہمیت بیان کی ہے اور کس کس موڑ کے پر اس کے اثرات کیسے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس نشستوں کے خاتمے کا وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ سے دوبارہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ